تو دوستو آج میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں گریٹس بزنس سیکرٹ نمبر ون آپ اسے سیل سیکرٹ نمبر ون بھی کہہ سکتے ہیں اور آپ نے اس سیکرٹ کو تیس دن تک ٹیلی صبح اٹھ کے سننا ہے یہ سیکرٹ آپ کو بہت ہیلپ کرے گا جب آپ اپنا ایک نیا بزنس سٹارٹ کرنے جا رہے ہوں یا پھر آپ نے اپنے بزنس میں کوئی بڑے فیلئر کا سامنا کیا ہے اور اس کو اوورکم کرنا چاہتے ہیں تو چلیے سمجھتے ہیں گریٹس بزنس سیکرٹ ون فارمیشن آف نیو ہیبٹ ٹوڈے آئی بگین ای نیو لائف آج میں اپنی ایک نیو لائف سٹارٹ کرنے جا رہا ہوں آج میں اپنی پرانی سکن کو اتار رہا ہوں جس پہ فیلئر اور کومن ہونے کے بہت سارے چکم ہیں ناکامیوں کے گھاؤ ہیں آج میرا ایک نیا جنم ہوا ہے میرا برت پلیس انگوروں کا ایک گارڈن ہے جہاں سبھی کے لیے فروٹس ہیں میرے پروفیشن کے جو سب سے بدیمان لوگ ہیں انہوں نے اس انگوروں کے گارڈن کو بنایا تھا آج میں اس گارڈن کے انگوروں کا ٹیسٹ لوں گا اور ان گارڈن میں چھپے سکسس کے بیج کو نکال کر اپنے اندر باؤں گا جو میرے اندر ایک نئی جندگی کے پودے کو جنم دیں گے جو پروفیشنل لائف میں نے چنی ہے وہ اپورچنیٹی سے بھری ہے بٹ اتنا آسان نہیں ہے اس میں فیلیر بھی بھرے پڑے ہیں لیکن میں دوسروں کی طرح فیل نہیں ہوں گا کیونکہ میرے پاس میپ ہے جو مجھے انگوروں کے گارڈن سے ملا ہے یہ میپ ہے سکسس کا میپ یہ سکسس کا میپ مجھے ڈینجرس راستوں سے نکال کے ڈیریکشن دے گا میپ مجھے اس جگہ پہنچائے گا جہاں پہنچنا کل تک میرا ایک سپنا تھا اب میرا سپنا میپ کی مدد سے حقیقت میں بن جائے گا اگر میں سنگھرش کروں گا تو میں آسفل نہیں ہو سکتا میں اب اپنے اس سنگھرش کے سفر میں فیلیر سے بھی پیار کروں گا جس طرح باڈی کے پین کو سہن کر لیتا ہوں اسی طرح سکسس کے راستے میں آنے والے فیلیر کو بھی سہن کرتا چلا جاؤں گا اور میں نالیج اور پرنسپل سیکھنے کے لیے ریڈی ہوں یہ مجھے ڈر کے اندھیرے کوئے سے باہر نکال کے دولت رسپیکٹ اور خوشیوں کی روشنی میں لے جائیں گے اور اتنا ملے گا جتنا میں نے سپنے میں بھی نہیں سوچا میں زندگی میں پیشنس کے لیسن سیکھنے کے لیے ریڈی ہوں کیونکہ یہ یونیورس کبھی بھی جلد باجی میں کام نہیں کرتی اس یونیورس نے پہلے ہی مجھے اتنا کچھ سکھا دیا ہے ایک کومن سینس دیا ہے جو مجھے باقی جنگلی جانوروں سے الگ کرتا ہے اصل میں جو لوگ فیل ہوئے اور جو لوگ سکسس ہوئے ان میں صرف ایک ہی ڈیفرنس تھا وہ تھی ان کی حیبٹ اگر میں کڑھ ہیبٹ کو اپناوں گا تو مجھے سکسس ملے گا اگر بیڈ ہیبٹ کو اپناوں گا تو فیل یہ اچھی عادت سفلتہ کی کونجی ہے بری عادت آسفلتہ کے دروازے کھول دیتی ہے تو میں آج سے ہی کڑھ ہیبٹ بنانا سٹارٹ کر دوں گا اور ان کا سرونٹ بنتا چلا جاؤں گا میری ہر اچھی عادت مجھے سفلتہ کے قریب لے جائے گی میں اب پاسٹ کے بارے میں نہیں سوچوں گا جو میرے فیوچر کو جیل میں جانے کی دھمکی دیتا رہتا ہے تو دوستو اچھی عادت ہی سفلتہ کی کونجی ہے تو آپ اپنی بارہ اچھی عادتوں کی لسٹ بنا سکتے ہو جو آپ کو سفل بنا دیں گی اور کمنٹ سیکشن میں ہمیں یہ ٹائپ کر کے جرور بتائیے کہ آپ اپنی کونسی اچھی عادت کو اسی مہینے سٹارٹ کرنے والے ہیں اور اس گریٹس بزنس سیکرٹ ون کو تیز دن تک ضرور ریپیٹ کرنا دیلی مورنگ ویشنگ یوں مور بزنس تینکیو